یہ کہانیاں ایک ایسی آدمی کی جو اپنی لائف میں اتنا بیزی ہوتا ہے کہ اپنی لائف کا مطلب بھی بھول جاتا ہے یعنی وہ لائف کو جی نہیں چھوڑ دیتا ہے اس مووی کا نام ہے سویڈ نومبر کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک اچھی صبح سے جہاں پر ہم نیلسن نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں اور یہ بہت ہی ورکولک پرسن ہے یعنی کہ یہ اپنے کام میں کافی زیادہ بیزی رہتا ہے نیلسن ایک ایڈورٹائز کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کے اپنے کام کی وجہ سے کافی سارے ابوٹس بھی ملے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام میں اتنا زیادہ بیزی رہتا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ انجلیکا کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا ہے اب یہاں پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کی لائف میں کچھ بھی خاص نہیں ہوتا اس کی لائف میں صرف کام ہی کام ہوتا ہے اب اسی دوران ایک دن نیلسن اپنا لائسنس رنیو کروانے کے لیے ڈرائفنگ ٹیچ دینے کے لیے جاتا ہے جس کے بعد لائسنس ایکزام دیتے وقت اس رو میں انٹری ہوتی ہے بہت ہی عجیب کپڑوں اور بالوں کے ساتھ سارا نام کی لڑکی کی اور وہ بھی یہاں پر لائسنس کے لیے آئی ہوتی ہے یہاں پر سارا نیلسن کے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے پھر ایکزامینٹ ایکزام کے رولز بتاتا ہے اور ایکزام سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن یہاں پر بیٹھ ہوئے نیلسن کو کچھ کوششن نہیں آ رہی ہوتے ہیں تو سارا سے ان کے جواب پوچھتا ہے پر سارا اب تک ان سوالوں تک نہیں پوچھی تھی اب یہ سب کام کرتے ہیں ایکزامینٹ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور سارا کا پیپر فار دیتا ہے اور اب یہ ایکزام ایک مہینے بعد ہوگا تب تک سارا بینہ لائسنس کے ڈرائف نہیں کر سکتی اس کے بعد نیلسن ایکزام دے کر بھارت ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سارا اس کی کار پر بیٹھی ہوئی ہے اب سارا نیلسن سے پوچھتی ہے کہ اس کا ایکزام کیسا رہا نیلسن سارا کو کار پر بیٹھا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اب وہ اسے اپنا کار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی سیکرٹری کو کول کر کے اپنے اس سمند کا ٹریبل کا خرچہ لے لینا پر اس کے بعد ویود بھی وہ اس کی کار سے نہیں اترتی جس کے بعد نیلسن اسے پیسے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے چھٹکارہ دو پر سارا پیسے نہیں لیتی پھر نیلسن کار سٹارٹ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اس طرح یہاں پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد شام کو نیلسن کے ایکسسائز کرتے وقت سارا اس سے ملنے کے لیے اس کے اپارٹمنٹ آ جاتی ہے پھر نیلسن کو بھی اس سے ملنے کے لیے نیچے آنا پڑتا ہے سارا اسے کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا لینسنس نہیں بنا تو اس لئے نیلسن کو ابھی ایک نائٹ دینی ہوگی اب پہلے تو نیلسن اس ریکیش کے لیے منع کر دیتا ہے پر سارا یہاں پر تماشا کرنا اور شور کرنا شروع کر دیتی ہے جسے سبھی بلڈنگ کے لوگ آتے جاتے وقت ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو اس لئے نیلسن سارا کی بات مان جاتا ہے پھر نیلسن سارا کو کار میں بٹھاتا ہے پھر جب سارا اپنے ڈیسٹینیشن پر پوستی ہے تو وہ وہاں پر نیلسن کی کار کی چاپی نکال لیتی ہے تاکہ اس کے آنے تک نیلسن کہیں بھاگ نہ جائے پھر سارا ایک گھر کے دروازے کو توڑ کر اس کے اندر جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے کچھ چُرا کر نیلسن کے ساتھ بھاگ جاتی ہے نیلسن کو یہاں پر لگتا ہے کہ اس نے کچھ قیمتی چُرایا ہوگا پر نہیں اس نے تو یہاں پر دو کتوں کی جان بچائی تھی کیونکہ یہاں پر کوئی ان پر ایکسپیریمنٹ کرنے والا تھا اب آگے جال کر جب یہ لوگ پیٹول بھروارے ہوتے ہیں تب سارا نیلسن سے اس کے کام کے بارے پوچھتی ہے نیلسن بتاتا ہے کہ وہ ایک ایڈورٹیز کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ اس میں بہت اچھا ہے جس کے بعد سارا اسے پوچھتی ہے کہ تم اپنے کام سے دکھی ہونے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو تو یہاں پر سارا کو پتا چلتا ہے اس کو کوئی بھی ہوبیز نہیں ہوتی ہے اسے مجھے کرنا پسند نہیں ہے وہ صرف پیسے کمانے کی ایک مشین ہے اس کے بعد نیلسن سارا کو اس کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے تب ہی سارا اسے ڈیل کرتی ہے کہ اگر وہ سارا کے ساتھ کوفی پیے گا تو وہ رائٹ کے لیے اسے کبھی پریشان نہیں کرے گی لیکن نیلسن اس ڈیل کے لیے انکار کر دیتا ہے اسے کوئی کوفی نہیں پینی ہوتی اب سارا اسے ڈراتی ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کوفی نہیں پیے گا تو وہ پھر سے اس کے بلڈنگ میں آ جائے گی اب یہ سنکر نیلسن کافی پریشان ہوتا ہے پر وہ مان جاتا ہے اور پھر وہ کوفی پینے کے لیے سارا کے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ نیلسن کو اس بات کے لیے کنونس کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نومبر منت سپینڈ کرے یہ سنکر نیلسن ایک دم سے چوک جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے بھی نہیں ہے اور سارا اسے انوائٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ رہنے کے لیے اب سارا اسے کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک شپیشل گفٹ ہے جو مردوں کی ساری پرولم کو سولف کر سکتی ہے نیلسن اسے کہتا ہے کہ اسے کوئی بھی پرولم نہیں ہے سارا اسے کہتی ہے کہ اس کی پوری لائف ایک بوکس کے اندر چل رہی ہے سارا صرف اس کی لائف کو برباد کرنے سے روکنا چاہتی ہے وہ اسے احساس دلانا چاہتی ہے کہ لائف کو کس طرح سے جیتے ہیں کیونکہ وہ اصلیت میں جانتا ہی نہیں ہے کہ جندگی کو کس طرح سے جیا جاتا ہے لیکن نیلسن کو سارا کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اسے اب دھمکی دیتا ہے کہ وہ اگر اس کے اپارٹمنٹ میں اب دوبارہ آئی تو وہ اب پولیس بلائے گا جس کے بعد نیلسن وہاں سے گسے میں چلا جاتا ہے اور اگلے دن جب وہ اپنے کلائنٹس کو پریزنٹیشن دکھا رہا ہوتا ہے تو ان کلائنٹس کو وہ پریزنٹیشن پسند نہیں آتی کیونکہ نیلسن نے اس پریزنٹیشن میں کچھ ایلوجیکل بات کی ہوتی ہے اب ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے نیلسن ان کلائنٹس کو برا بلا کہنے لگتا ہے اور اسی لئے اس کے بوس اس بات کے لئے اسے سمجھاتے ہیں لیکن نیلسن ابھی گسے میں ہوتا ہے اور وہ اپنے بوس سے کہتا ہے کہ یہ کمپنی صرف میری وجہ سے چل رہی ہے یہاں پر نیلسن کو زیادہ ہی اوور کونفیڈنس اور اگریسیو ہو جاتا ہے اور اسی لئے اس کا بوس اسے ہمیشہ کے لئے کمپنی سے نکال دیتا ہے اب نیلسن دکھی ہو کر پھر سے اپنے گھر پر لوٹ آتا ہے جہاں پر اس کی گلپنینڈ بھی اپنا سمان پیک کر چکی ہوتی ہے اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب نیلسن بہت ہی گسے میں ہوتا ہے اور اپنے سارے اوورڈز کو فیکنے لگتا ہے جس وجہ سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے پر تب ہی نیلسن کے گھر کی ڈور بیل بچتی ہے اور جب وہ اپنے گیٹ کو کھولتا ہے تو وہاں پر ایک پپی رکھا ہوتا ہے جہاں پر لکھا ہوتا ہے نومبر جس کے بعد نیلسن سارے کے گھر پر جاتا ہے وہ یہاں پر اسے بون کرتا ہے کہ وہ اس کی لائف سے دور رہے پر سارا دیکھتے کہ نیلسن کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے پھر سارا اس کے ہاتھ پر پٹی بانتی ہے اور یہ دونوں کس کرتے ہیں پر جب وہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو سارا اسے منع کر دیتی ہے اس لئے نیلسن گصہ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن سارا اسے روکتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہیں situation کو سمجھنا چاہیے نیلسن کو سارا کی ضرورت ہے وہ ہی اس کی problem solve کر سکتی ہے اور پھر وہ اسے convince کر لیتی ہے جس کے بعد ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں اور یہ دن ہوتا ہے اکٹوبر کا آخری دن یعنی کہ 31 اکٹوبر اب 1 نومبر کو نیلسن اڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے وہاں پر نہیں ہیں اب سارا یہاں پر اسے کہتی ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں میرے کچھ rules follow کرنے ہوں گے no suits, no fonts, no work بس وہ اس کے ساتھ نومبر منت spend کرے گا اسی وقت سارا کا neighbor friend چیز وہاں پر آ جاتا ہے چیز یہاں پر نیلسن کو کہتا ہے کہ وہ سارا کا نومبر ہے کیونکہ سارا نے اس کے کپڑے کسی اور کو دے دیئے تھے پھر چیز نیلسن کو کہتا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں میں اس سے زیادہ اچھا لگ رہے ہیں چیز سارا کو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اکٹوبر سے زیادہ فنی ہیں اور اس طرح کی باتیں سن کر نیلسن سارا کے پردک غلط بھاونہ بنا لیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن نیلسن یہاں پر دیکھتا ہے کیونکہ اس کے کپڑے کسی بیکاری کے پاس ہیں اسی سمیں سارا نیلسن کو ابنر سے ملواتی ہے اور اس کے ڈیٹ نہیں ہیں اور وہ بھی نیلسن کو نومبر کے نام سے بلاتا ہے اب نیلسن یہاں پر سوچنے لگتا ہے کہ یہ سب یہاں پر کیا چل رہا ہے اب سارا اسے کہتی ہے کہ تم اس بات سے دکھی ہو کہ میں ورجی نہیں ہوں نیلسن اسے کہتا ہے کہ اس کی لئے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے جو کی سچ بات ہے اس سے واپس اپنے اپارنٹمنٹ میں جانا ہے جس کے بعد سارا اسے کہتی ہے اس کے بعد جوب تو ہے نہیں تو وہ اس لائی میں جا کر کرو گے کیا نیلسن اسے بولتا ہے کہ کچھ بھی ہو بس مجھے تمہارے اس پروجیکٹ سے دور رہنا ہے اور اس سے سارا کو بہت برا لگ جاتا ہے پھر نیلسن اسے اس بات کے لئے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ اس کے کچھ پرسنل ریزن ہے اور یہ سن کر نیلسن اسے اپنا ایک دن دے دیتا ہے پھر وہ دونوں ڈاگز کو گمانے کے لئے باہر جاتے ہیں سارا یہاں پر یہ کام پیسہ کمانے کے لئے نہیں کر رہی ہے اسے ڈاگز کو گمانا پسند ہے وہ اس لئے یہ کام کر رہی ہے اور اب وہ ڈاگز کو کھلا چھوڑ دیتی ہے اور ان کے ساتھ بیچ پر مستی کرتی ہے اور اب یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں جسے میں سارا نیلسن سے پوچھتی ہے کہ تم آخری بار گھومنے کے لئے کب آئے تھے اس کے جواب میں نیلسن کہتا ہے کہ جب وہ نو سال کا تھا پھر نیلسن سارا کے بارے پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی ایک کمپنی تھی لیمپیکس کے نام سے پر وہاں پر اسے مجھے آنے بند ہو گئے تو اس نے کمپنی کو چھوڑ دیا اور لائف کو جینے کے لئے نکل گئی اور اب رات کو یہ ڈینر کرتے ہیں جہاں پر سارا اسے اپنے اکٹوبر کے بارے بتاتی ہے جس کا نام مست تھا اور وہ بہت زیادہ شائع تھا اس نے اس کے ساتھ ون منت سپینڈ کیا نیلسن یہاں اسے پوچھتا ہے کہ یہ ایک مہینے کا چکر کیا ہے سارا یہاں پر کہتی ہے کہ ایک مہینہ کافی ہے کسی کو سمجھنے کے لئے اور اس سے ریلیشنشپ رکھنے کے لئے سارا یہاں پر یہ بھی کلیر کر دیتی ہے کہ اس کا سپتمبر کوئی نہیں تھا اگلے سین میں ہمیں نیلسن نظر آتا ہے سارا کے ساتھ سارا اسے کہتی ہے کہ تم گھر جاؤگے ٹی وی آن کروگے بور ہو جاؤگے پھر کمپیٹر آن کروگے سرفنگ کروگے اور بور ہو جاؤگے اور میرے بارے سوچوگے نیلسن اب انٹرنیٹ پر سارا کے بارے دیکھ لیتا ہے اور اس نے کمپنی کے بارے سچ کہا تھا جس کے بعد اس کا من اپنے گھر پر نہیں لگتا اور وہ سارا کے پاس پھر سے چلا جاتا ہے اگلے دن سارا اسے ڈوکس پر لے جاتی ہے وہاں پر نیلسن کو ونس کی کول آتی ہے ونس یہاں پر کہتا ہے کہ اس نے سترہ نومبر کو ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ فیس کر دی ہے اب نیلسن بہت خوش تھا اب یہ دونوں ایبنر نام کے ایک بچے سے ملتے ہیں جس کی آج بوٹ ریس ہوتی ہے لیکن ریس سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ بچے ایبنر کا مجاک اڑا رہے ہوتے ہیں اور نیلسن ان بچوں کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے اب ریس شروع ہوتی ہے اور ایبنر کی بوٹ سب سے پیچھے ہوتی ہے پھر نیلسن ایک بندے کو پیسے دے کر چیٹنگ کرواتا ہے اور ایبنر کو جتا دیتا ہے ایبنر کی خوشی کو دیکھ کر نیلسن بھی بہت خوش ہوتا ہے اس سمیں نیلسن کے اندر ایک پتا نہ جراتا ہے اس کے بعد رات کو دینر کرتے وقت اپنے چیلوٹ کے بارے بتاتا ہے اس کے فادر دور ٹو دور ویکیوم کلینر لائف انشننس کو بیچتے تھے وہ لوگ اپنے نیبروٹ میں ایک مجاگ تھے اس کے فادر سن انیس سو پنتالی کے سونگ سنا کرتے تھے نیلسن یہاں پر بتاتا ہے کہ وہ اس گھر میں کبھی نہیں گیا جس گھر میں وہ بڑا ہوا ہے پھر سارا نیلسن سے کہتی ہے کہ وہ اسے گانا گا کر کب سنائے گا نیلسن کہتا ہے کبھی نہیں پھر سارا اسے کہتی ہے کہ نیلسن تم میرے لیے ایک دن گانا جلور گاؤ گے اگلے دن سارا اور نیلسن جب ریشنون میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کبھی وہاں پر ونس آ جاتا ہے یہاں پر نیلسن ونس کو سارا سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اس کے بعد یہ دونوں نیلسن کے چائل لوڈ والے گھر میں جاتے ہیں پھر وہ دونوں ساتھ میں بیچ پر جاتے ہیں پارک میں جاتے ہیں وہ نیلسن سارا کے نیبروٹ سے بھی ملتا ہے پھر انہیں ایک دن چیز کے گھر سے پارٹی کرنے کے لیے انیویٹیشن آتا ہے وہاں جا کر نیلسن شوک ہو جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ چیز ایک گے ہے پھر نیلسن کو اسی پارٹی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیز ایڈوڈیس کی فیلڈ میں ایک باش ہے اس نے بھی بہت سارے اوارڈز جیتے ہیں اسی سمیہ سارا کو ایک فون آتا ہے جسے وہ پک کرتی ہے اور بہت پرشان ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے نیلسن یہاں پر چیز سے اس بات کا ریزن پوست ہے چیز بتاتا ہے کہ فون پر سارا کی بہن تھی اور وہیں سارا گھر پر آ کر کافی ساری پلس لیتی ہے اور نیلسن بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پیار سے سارا کو سلا دیتا ہے سارا کی ایک ہاتھ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بالوں پر ٹائم اور منی دونوں بیش نہیں کرتی وہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے ہی اپنا ہیرسٹیل بناتی ہے لیکن اسی سمیہ نیلسن اپنی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے وہاں پر ان کی میٹنگ کے دوران ایک ویٹرس گلتی سے پانی گرہ دیتی ہے اور وہ کلائنٹ اس بات کے لیے اسے بہت ڈارتا ہے اور وہ اسے اتنا ڈارتا ہے کہ وہ ویٹرس رونے لگتی ہے نیلسن اس ویٹرس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ کلائنٹ نیلسن کی قابلیت کے لیے اسے اچھا خاصا پرائز دیتا ہے پر نیلسن منع کر دیتا ہے وہ کلائنٹ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے اتنا اچھا اوفر کیوں منا کیا تو یہاں پر نیلسن کہتا ہے کہ یہاں پر پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے انسان کا بیہیوئر بھی میٹر کرتا ہے اور آپ کا بیہیوئر ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں اور وہ وہاں سے میٹنگ کر کر چلا جاتا ہے ونس اسے منع کرنے کا ریزن پوچھتا ہے تو نیلسن کہتا ہے کہ وہ انسان مجھے پسند نہیں آیا تو ونس یہاں پر نیلسن سے گصہ آگر چلا جاتا ہے اس سمیے تک نیلسن بدل چکا ہے اس نے اپنا نجریہ لائف کو جینے کیلئے بدل لیا تھا نیلسن اب سارا کے پاس آتا ہے اور اسے فلاور دے کر سوری کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے اس کے ساتھ رہے گا پھر اگلے دن جب سارا کے ڈوگ اینڈی کے لیے ایک نیا اونر مل گیا ہوتا ہے تو یہ دونوں اس کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سارا کی تیبت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے پھر وہ اونر یہاں پر آ جاتا ہے اور نیلسن اینڈی کو نیچے چھوڑ کر آتا ہے نیچے نیلسن ایبنر سے ملتا ہے یہاں پر ایبنر نیلسن سے یہ ریکشٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے پی ٹی ایم میں آ جائے اور اس کے لیے نیلسن بھی پرومس کر دیتا ہے اگلے سین میں ہمیں اب سارا نجر آتی ہے اور وہ پلس لے رہی ہوتی ہے لیکن تب بھی نیلسن اوپر آتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے نیلسن اسے بتاتا ہے کہ جب وہ سٹریڈ میں کھڑا تھا تب اس نے نوٹس کیا کہ یہ وہی لائف ہے جو وہ چاہتا تھا لائف اس سے کبھی سویٹ اور بیٹر ہو ہی نہیں سکتی اور اس لیے وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے سارا اس کے پرپوسل کی تعریف کرتی ہے پر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی نیلسن اسے وجہ پوچھتا ہے تب سارا بتاتی ہے کہ وہ خود ہی وجہ ہے اور اب سارا ترنت روح میں جا کر دور کو لوگ کر دیتی ہے تب ہی نیلسن کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ سارا کو کچھ پرولم ہے اور نیلسن دروازے کو توڑ کر اندر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سارا کی طبیل بہت ہی خراب ہے نیلسن سارا کا لوگ کر دیکھتا ہے اور اس میں بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں سارا اب اسے روتے روتے لڑائی کرنے لگتی ہے اور اسے یہاں سے چلے جانے کے لیے بولتی ہے لیکن تب ہی وہ یہاں پر بھی ہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے وہاں پر چیز نیلسن کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس جینے کے لیے زیادہ دن نہیں ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے کینسر ہے اس لئے وہ اب دک اپنی لائپ کو کھل کر جی رہی تھی نیلسن چیز کے ساتھ ایک بار میں دکھ بناتا ہے اور نیلسن چیز سے کہتا ہے کہ سارا نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا چیز اس بات کا جواب دیتا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ تمہارے صرف اچھے پلوں کو یاد رکھے اور اس لئے وہ اپنی جیندگی کو جینے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئی تھی کیونکہ جتنا ٹائم اس کے بعد بچا تھا وہ کچھ ہی سے جینا چاہتی تھی پھر نیلسن ہسپیٹل جاتا ہے اور سارا کے کہنے پر اسے گھر پر واپس لے آتا ہے سارا یہاں پر ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور اس لئے وہ چیز سے کہتی ہے کہ نیلسن کو یہاں سے بھیج دو اور چیز ایسا ہی کرتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر ایبنر آ جاتا ہے اور وہ نیلسن کو یاد دلاتا ہے اس کا پرومیس پی ٹی ایم والا جس کے بعد نیلسن اس کا پی ٹی ایم اٹینڈ کرتا ہے اس کے بعد نیلسن واپس اپنے گھر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر صرف اس سے سارا کی یاد آ رہی ہوتی ہے اب نیشنڈے سارا اور چیز ٹھینس کی رنگ پارٹی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں سارا چیز کو بتاتی ہے کہ نیلسن نے اسے شادی کے لئے پرپوز کیا تھا چیز کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تمہیں کافی سارے پرپوزل ملے ہیں پر اس بار سارا ہاں کرنا چاہتی ہے پر اس کے ہاں کرنے سے دو جنگیاں خراب ہو جاتی اور نیلسن کا دل بھی آگے چل کر ٹوٹ جاتا پھر تینس کی رنگ پارٹی میں نیلسن سرپرائزلی سینٹا بن کر آتا ہے اور میری کرسمنس وش کرتا ہے اور سارا کو بارہ گفت دیتا ہے جس میں اس کا پیارا دوست انڈی بھی واپس لے آتا ہے اور سارا کے لئے ایک رومانٹک سانگ بھی انکلوڈ ہوتا ہے پھر سارا اپنے اپارٹمنٹ میں جاتی ہے جس میں ہر جگہ نومبر منت کے کیلینڈر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نیلسن یہاں پر آ کر کہتا ہے کہ یہ ان کا منت ہے نومبر اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ کہتا ہے کہ وہ سارا کو بہت خوش رکھے گا اس کے بعد وہ دونوں میک آؤٹ کرتے ہیں اب صوبے جب نیلسن اڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سارا کہیں پر جا رہی ہے وہ سارا سے پوچھتا بھی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو اور سارا اسے بینہ کچھ بتائی وہاں سے چلے جاتی ہے نیلسن یہاں پر سارا کا پیچھا کرتا ہے پر سارا یہاں پر اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی لائف خراب نہیں کرنا چاہتی سارا نیلسن سے کہتی ہے کہ وہ اسے جانے دے وہ واپس اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہے جنہیں وہ کب سے ایوائیڈ کر رہی تھی نیلسن یہاں پر سارا کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر سارا یہاں پر چاہتی ہے کہ نیلسن اس کے صرف اچھے پلوں کو یاد رکھے اب آنکھے کا نیلسن سارا کی بات کو سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس سے اچھا لائف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اب سارا نیلسن کی آنکھوں پر ایک پٹی بالتی ہے اور اسے ایک سویٹ سے ایک کس کرتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کاف کے ساتھ لائف میں آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور اس مووی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لائف چھوٹی ہو یا بڑی آپ لائف کو کس طرح سے جیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اور انہیں کس طریقے سے میموریبل بناتے ہیں یہ جروری ہے تو دوستو یہ تھی سویٹ نومبر مووی کی کہانی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنڈ بوکس میں جرور بتانا اور ایسی مجھے دار کہانیوں کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دوستو کو بھی جرور شیئر کریں دھنیواد